اسلام علیکم فرینڈ پیجن شوکن پنجاب میں ایک بار پھر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ سب دوست خیر و آفیہ سے ہوں گے اور دوستوں کا شوک بھی اچھا چل رہا ہوگا جیسا کہ آپ سب دوستوں کو پتا ہے کہ آف سیزن چل رہا ہے اسو کے جتنے بھی کپوں میں ہیں بہت اچھی شاندار پرفارمنس پنجاب میں اور پنجاب کے گردو نوا علاقوں میں بہت اچھی اچھی پرفارمنس دیکھنے کو ملی ہے بعد قسمتی سے اس سال بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے کیونکہ اسو ایک ایسا سیزن ہے کہ آپ کے کبوتر ضائع ہوتے ہی ہوتے ہیں کیونکہ موسم بہت زیادہ تیمپریچر ڈاؤن چلا جاتا ہے کسی بھی وقت کسی طرح سے بھی جو ہے وہ تیمپریچر ڈاؤن ہوتا جاتا ہے ہوایں چلتی ہیں بارشیں ہوتی رہتی ہیں باقی کھیل کا حصہ ہے تو آج کی ویڈیو کا بیسکلی جو ٹاپک ہے وہ مجودہ حالات جو کبوتر پروری کے نامور استازہ ہیں ان کے معاملات جو آن ایر آ رہے ہیں جو ویڈیو وائرلز ہو رہی ہیں اور یہ جو ون ٹو ون مقابلے کی ایک نئی جو جنگ ہے وہ چل پڑی ہے اس کے اوپر میں تھوڑا سا تفسرہ کرنا چاہ رہا تھا اور بڑے ہمارے محترم استاد مہین نواز گومن صاحب ہے سیال کوٹ کا ایک بڑے لیجنڈ نام ہے اور اچھے پرفارمر ہیں بہت اچھا شوق کرتے ہیں خوشی ہوتی ہے ان کے کبوتروں کو دیکھ کر اٹھتے ہیں اور ان کی جو کارکردگی ہے اس کی مثال نہیں ملتی تو دوستو قابل طریف ہیں سیال کوٹ کے استازہ بھی اور ہمارے لہور کے استازہ بھی اور جو یہ معاملہ چلا ہے اس میں میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ انتہائی جرت اور دلیری کا مظاہرہ ملک مبشر کھوکر نے ادا کیا ہے ہمارے بڑے محترم استاد بھی ہیں اور جس طرح ہم دوسرے استادوں کی عزت کرتے ہیں مبشر صاحب کی بھی بہت عزت کرتے ہیں اور بڑی خوشی ہوئی ہے اتنی دلے رانہ اور جرت کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہے اور جا کے اپنی زبان کے اوپر قائم ہو کر ان کے گھر جا کر سیال کوٹ میں بیٹھ کر انہوں نے بارہ چھتوں سے بازیاں جیٹ کی لگائی ہیں اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ملک مبشر کھوکر صاحب کو اور ان کی اس دلیری کو اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں جی اگر کوئی لہور چیمپئن ہو سیال کوٹ چیمپئن ہو میاں والی چیمپئن ہو دیرہ اسمائل چیمپئن ہو اٹک چیمپئن ہو کہیں پر بھی کوئی چیمپئن ہو تو اس کی حوصلہ افضائی کرنی چاہیے نہ کہ اس طرح کے کومنٹس دینے چاہیے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے کوئی استاد یا کوئی کبوتر پرور ایسا نہیں جو کسی دوسرے لیجنڈ کبوتر پرور کو نہ جانتا ہو نہ اس کو پہچانتا ہو سوشل میڈیا کے دور میں ہر بندہ دوسرے بندے کو فیس ٹو فیس نہ پہچانے لیکن اس پلیٹ فارم کے دستے آپ رحمت سے کہہ لیں کہ ایک دوسرے کو لازمی پہچانتا بھی یا جانتا بھی ہے تو کسی کے بارے میں یہ بات کہنا کہ جی میں ان کو نہیں جانتا اور یہ وہ ساری باتیں تو وہ بڑے بڑے استازہ کو زیب نہیں دیتا بارال یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے کہ پیچھے بات کیا ہے ہم مجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے استاد مبشر کھکھر کو دعوت دے بہت زیادہ مبارک پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنی دلیری اور بہادری کا مظاہرہ کیا ہے اور ان کو بیسٹ آف لک آج سے ہی کہتے ہیں اور ہم اچھے شوق کے منتظر بھی ہیں کہ آنے والے سیزن جیٹ میں ہم ایک اچھا شوق دیکھیں گے باقی ہماری جو بھی دعائیں ہیں سب استازہ کرام کے لیے ہیں شوقین حضرات کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے لیکن شوق کو شوق کی ہاتھ تک رکھیں ذاتیات پہ اپنی جو لے جانا اپنے ذاتیات میں لے جانا یا اپنے کریکٹر کے اوپر لے جانا یہ شوق کے لائک نہیں ہے اور خاص طور پر بڑے بڑے استاد جو ہیں ہمارے لیجنڈ جو ہیں ان کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی کہ وہ کسی بھی استاد کے بارے میں اس طرح کی بات یا اس طرح کا کوئی کمنٹ کریں یا کوئی ویڈیو لیک کریں تو امید کرتا ہوں کہ میری کسی بھی بات سے کسی بھی استاد یا استاد کی دل ازاری نہیں ہوگی اور اگر کسی کی دل ازاری ہو تو میں ابھی سے آپ سب سے معذرت کرتا ہوں اور دعا کو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر استاد کو صحت اور تندرستی والے زندگی تعاف فرمائے اور ہم سب کو اچھا شوق دیکھنے کو ملے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں کمنٹس کیا کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ دی رہے انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو پر پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے پیزن چوک ان پنجاب کے اس چینل سے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ